السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ نون لیگ نے جی شہباز شریف کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پورا ملک سڑکوں پر ہے ہر طرف پولیسی پولیس ہے بکتر بند گاڑیاں ہیں قیدیوں والی بسے ہیں دھڑا دھڑ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں آج عمران خان کے لیے بھی بڑی خبریں آئی ہیں منشی بھی آج سرنڈر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بڑی خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ دوں اس وقت آپ کو بتائیں نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے کہ نواز شریف سخت ڈپریشن کے اندر ہے اور ایک متبادل بیانیاں بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم ہمارے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں ہم تو برباد ہو گئے ہیں یہ ساری کی ساری پاپولارٹی تو عمران خان لے اڑا ہے ہمیں اب تھوڑی تھوڑی مضاہمت کرنی ہے اور ہمیں حکومت سے الگ ایک پیرالل بیانیاں بنانا ہے جو کہ شہباز شریف کے لیے خطرہ ہے اسی لیے تو کل خبر آئی تھی نا کہ شہباز شریف نے خاجہ سادر فیق کو اور رانہ سناولہ کو یہ آفر کیا فون کر کے کہ آپ بھائی جان حکومت میں آئے نا میں نے کہا حکومت میں ہم نے آنا ہوتا تو پہلے آ جاتے کہ عمران لے لیتے نواز شریف صاحب سے ہم پوچھیں گے نواز شریف نے منظوری دی تو ہم حکومت میں آ جائیں گے ورنہ نہیں آئیں گے ہم باہر بیٹھ کر بیانیاں بنائیں گے شہباز شریف نے کہا آپ جو بیانیاں بنائیں گے وہ میرے لیے نقصان کا باعث ہوگا وہ ہماری حکومت کے خلاف ہوگا آپ حکومت میں آ جائیں انہوں نے کہا نہیں بھائی جان نواز شریف صاحب اجازت دیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے اب ہوا کیا ہے نصر اللہ ملک صحافی ہیں نصر اللہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر اور خاجہ صادر رفیق سیکٹری جنرل ہوں گے یعنی نواز شریف صاحب آپ جماعت کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں اور شہباز شریف کو فارق کرنے ہیں نون لیگ سے یعنی فارق کرنے سے مراد پہلے شہباز شریف وزیراعظم بھی بنے ہوئے ہیں اور نون لیگ کے کرتا دھرتا بھی ہیں صدر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے عرستو احسن اقبال ایک بہت بڑا ٹاؤٹ وہ جناب آپ کی سیکٹری جنرل ہیں نون لیگ کے اب نواز شریف صاحب خود جو ہیں وہ پائلٹ بننے جا رہے ہیں خود جہاز اڑانے جا رہے ہیں اور کو پائلٹ جو ہوں گے وہ خاجہ صادر رفیق ہوں گے مسلم لیگ نون کے پارٹی اور حکومتی او دے گیارہ مئی کو الگ الگ کر دیے جائیں گی یعنی گیارہ مئی کے بعد ایک بڑی ڈیوائیڈ ہے وہ آ جائے گی میاں صاحب چائنا پہنچے ہوئے ہیں اور نصر جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اپنے وہ نواز شریف کے چین پہنچنے پر پاکستانی سفارت خانی کا کوئی نچنی سطح کے الکار بھی ان کے استقبال کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی کسی چینی سرکاری الکار نے پولاکات کی ہے ان کے امراہ ان کا نوازہ جنید صفدر ہے نواز شریف وہاں کی تین بڑی سٹیل میلز کا دورہ کر چکی ہیں تو میاں صاحب واپس آئیں گے آج بھی نون لیگ نمی میاں صاحب نے فون کر کے رانہ سناؤلہ کہا کہ آپ پارٹی کا جلاس بلائیں اور آج شام کے وقت رانہ سناؤلہ اس حوالے سے پریس کانفس بھی کریں گے تو نہازہ اب نواز شریف اپنی کمانڈک پوزیشن میں آ رہے ہیں اور شہباز شریف فارق ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں عمران خان نے کال دی تھی آج پورا ملک نکلا ہوا ہے لاہور اسلامباد راولپنڈی فیصلہباد اور اس سے پہلے ہی گرفتاریوں کا سلسلہ اور جو لسٹیں فیصلہباد کی بھی سامنے آئی تھی وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ لاہور اکاڑا فیصلہباد قصور میں اور دیگر شہروں کے اندر پولیس گھروں کے اندر گھس گئی ہے اور سخت جو پولیس کا ٹریک ڈاؤن ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور آج پی ٹی آئی کے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور حکومت کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے خبردار جو بھی باہر نکلتا ہے وہ پھر اپنی خیر منائے اپنی گرفتاری کے لیے تیار ہو جائے یعنی اتنے زیادہ شاید لوگ ابھی تک نہ نکلے ہو جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں جتنی بڑی تعداد میں پولیس اور قیدیوں والی بسیں سڑکوں پر پھر رہی ہیں کہ خبردار کیونکہ اب میڈم چیو منسٹر نے پولیس والی وردی خود پہند لی ہے تو اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا میڈم جو ہے وہ چھتر پریڈ کرنے کی بھی شوک پورے کریں گی آج جو کیا ہے نا محسن نکوی نے شہباز شریف کے ساتھ یعنی حد کر دی محسن نکوی نے محسن نکوی نے کہا کہ شہباز شریف سے درینہ اور بہت اچھا تعلق ہے میری خواہش ہے کہ ایک ادھا رکھو یعنی میری یہ خواہش تھی کہ میں ایک ادھا رکھتا یعنی مجھے کوئی نہیں خواہش کہ میں ادھا رکھوں میں سینٹر بھی رہوں میں چیئرمن پی سی بی بن جاؤں وہ نیوزیلینڈ کی سی ٹیم سے ہم میچ آر جائے ادھا کاکول کے اندر ٹریننگ ہو پھر بھی ٹیم میچ آر جائے وہ بھی سی ٹیم سے اور میں وزیر داخلہ بھی بنوں میں اپنے پسند کا آئی جی بھی لگوالوں میں چیف کمیشنر بھی اپنی پسند کا بنوالوں میں چیئرمن سیڈیے بھی اپنی پسند کا مجھے نہیں یہ شوک یہ فیشن فوشن مارنے مجھے نہیں آتا میں براہ ڈاؤن ٹو ارث بندہ ہوں تو کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ ایک ادھا رکھوں وزیراعظم کی خواہش پر دو عودے رکھے ہیں اگر کبھی ایک عودہ رکھنے کا موقع آیا تو چیئرمن پی سی بی کا عودہ رکھوں گا میں نے آپ کو کیا عبدہ ہے تھا آج سے ایک مہینہ پہلے کہ شہباز شریف نے دو تین ملاقات کر کے ترلا کیا ترلا اور منت کی محسن نکوی کی کہ بھائی صاحب آپ تو چیئرمن پی سی بی ہیں وہ بھی ایک بڑا عودہ ہے فول ٹائم جاب ہے وزارت داخلہ آپ نے کیا کرنی ہے تو محسن نکوی کہا تو میں چلا لوں گا اور اس وقت جب محسن نکوی آنکھیں دکھا رہا ہے ہر معاملے کے اندر کہ پہلے انہوں نے اپنا علی ناصر رضی بھی لگوایا آئی جی اور آپ انہوں نے علی ردوہ بھی لاہور کا دی سی منگوال یا اسلام آباد تو اب وہ شہباز شریف دیکھنے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت نہیں وہ تو شہباز شریف مجھے مجبور کر رہا ہے تو میں نے عودہ لے لیا تو اس طرح وہ بھگو بھگو کے جوتیں مار ہیں پی ٹی آئی کے بارے زیادہ میں آپ کو بتا دوں شاہب مہود قریشی بہت جلد رہا ہونے والے ہیں سائفر کیس آپ کو پتا ہے کس زیادہ عرصہ آپ وہ ٹکتا ہوا نظر نہیں آ رہی جس طرح کل سمات ہوئی اور سائفر کا بیڑا گھرک ہوگا سائفر سیفر ہو گیا اس سے کچھ نہیں نکلنا نہ کچھ نکلے گا نہ اس سے کچھ نکلنا تھا ایک سیاسی مقدمہ تھا جس کے اندر اداروں نے اپنے اپنے اپنی انسائل کروائی اچھا شاہب مہود قریشی کے لیے ہی ہو جائے گی اور ایک بڑا لیڈر باہر آ جائے گا اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑی اخاڑ پچھاڑ جو ہے نا آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ جو آپ کو ابھی فرنٹ پر ذرائع بتاتے ہیں چیرے نظر آتی ہیں نا یہ جو عجیب و گریب فیصلے کرتے ہیں کوئی سارور پیر نہیں ہوتا تو شام مود قریشی کے باہر نکلنے کے بعد آپ کو بہت سارے لوگ سائیڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور پی ٹی آئی میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا جس طرح سے گنڈا پور نے کال تقریر کی تھی پھر آج کی ریلیز اور اس کے بعد جرسے جلوس شروع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد شیر افضل مروک نے اعلان کیا کہ ہم نو مئی کو یوم نو مئی منانے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم پوری دنیا کو بتائیں گے یہ نو مئی کی آرڈ میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور علی امین گنڈا پور کی یہ خواہش ہے کہ یہ جلسہ جو نو مئی کا ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان ان کے ہوم تاؤن کے اندر ہو اور ایک بڑا جلسہ تو آج پھر منشو نے کیا کیا منشو نے جناب سنی اتحاد کونسل کو ایک جماعت کے طور پر تسلیم کر لیا اس سے پہلے کیا بیانیاں تھا کیا بیانیاں تھا آر طرف کہ سنی اتحاد کونسل نے ایک سیڈ بھی نہیں جیتی ہوئی تو اس لئے سنی اتحاد کونسل تو پارلی منی جماعت نہیں ہے پارلی منی جماعت نہیں ہے تو اسے بطور جماعت تسلیم نہیں کیا جا سکتا مقصود سیٹیں بھی نہیں دی جا سکتا یہی بیانیاں آپ نے سنا تھا نا کہ وہ پارلی منی جماعت نہیں ہے تو انہوں نے ایک سیڈ بھی نہیں جیتی ہوئی اس لئے ان کو جماعت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا اب وہ کر لیا گیا ہے اب تمام ٹی وی چینلز پر یہی بریکنگ نیوز ہے نا کہ پی ٹی آئی کو پارلیمانی اور سنی اتحاد کانسل کو جماعت کے طور پر تسلیم کر لیا اور قومی اسمبلی کو جو ہے وہ اس حوالی سیکٹری ایٹ کو بھیج دیا ہے کہ سنی اتحاد کانسل میں بیاسی ارکان ازاد ارکان قومی اسمبلی شامل ہوئے پنجاب سے انچاس کے پیسے تیتی ارکان آئے اور نو لیگ ایک سو بیس سیٹوں کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور سنی اتحاد بیاسی سیٹوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی اکتر سیٹوں کے ساتھ چلیں یہ نو لیگ جس نے صرف بیس سیٹوں میں نہیں جیتی صرف بیس سیٹوں میں جیتی ان کو پیٹی آئی کی بھی مقصود سیٹیں جیت کے دے کے جھرلو پھیر کے اور تاہ دی ہے کہ سب سے بڑی جماعت ہیں نو لیگ ایک سو بیس سیٹوں کے ساتھ اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں ہے اور سنی اتحاد کونسل بیاسی سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر پہ ہے اور سنی اتحاد کونسل کو بھی ہم جماعت کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں یہ قومی اسمبلی کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو انہوں نے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی ہوئی لہذا یہ پارلیمانی جماعت نہیں ہو سکتی اور اس لیے انہوں کو مقصود سیٹیں نہیں دی جا سکتی اب سارا کچھ کر کے کھچڑی پکا کے کھچڑی پکا کے ساری سیٹیں نون لیگ اور آگے پیچھے بندر بانٹ کر کے تو اب منشی نے کہہ دیا کہ یہ تو جماعت ہے یہ تو جماعت ہے یعنی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کس حد تک اور کس گھٹیا لیبل پر الیکشن کمیشن جا سکتا ہے عمران خان کو جی بولن نہیں دینا عمران خان کوئی زباں بندی کرنی ہے کیونکہ عمران خان بڑے بڑوں کا نام لیتے ہیں اور پھر تکلیف ہوتی ہیں نا جی تو اس پہ آج سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور بڑے اہم ریمارکس آئے دائش صاحب کے اڈیالا جیل میں قیادیوں کی سیاسی گفت گروپ اور پابندی کی شیخ قرادم قرار دینے کی درخواست پر ایڈوکیٹ جنرل نے دلائل میں کہا کہ اڈیالا جیل رولز کے اخلاف کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نے انہوں نے کہا کہ یہ اڈیالا پنجاب کے اندر آتی ہے تو یہ وفاق کے اندر ہے اسلام آباد کیا دارت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ تو لہذا یہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے اچھا جیسے سردار اجاز صاحب خان ریمارک دیئے کہ درخواست گزار عدالتی معاون آئندہ سماعت پر دائرہ اختیار پر دلائل دیں ہمیں اب کالونیل دور کی زنجیروں سے باہر نکل آنے کی ضرورت ہے ایک آپشن یہ ہے کہ درخواست گزار لاہور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کر کے دلائل سن لیں مزید سماعت دس مئی تک ملتوی کر دیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ان زنجیروں سے ان گلامی سے جو انہوں نے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ دائرہ اختیار نہیں ہے یا کوئی سیاستدان ہے اگر وہ جیل کے اندر ہے تو وہ بول نہیں سکتا اب سیاستدان سیاسی بات نہیں کرے گا تو اور کون سی بات کرے گا تو بہرحال اب جائج صاحب نے بھی اب اس معاملے کو دس مئی تک ملتوی کر دیا ہے تو آج پورا ملک جو ہے وہ نکلا ہوا ہے اور آہ سوابی انٹرچینج میں دیکھ رہا تھا چھ سات روز سے دھرنا اور وہ دھرنا مسلسل بڑھتا جا رہا ہے تو لگتا یوں ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ جو عمران خان کی رہائی کی تحریک ہے اور مزامت کی تحریک ہے یہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ پھر یہ کسی کے بس میں نہیں رہ جائے گی اور یہ شہباز حکومت یا سٹیبلشمنٹ جو گٹ جوڑ کیا ہوا ہے یہ بھی کوئی لمبا عرصہ ٹکتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ نولی کے اندر اختلافات اور سب سے اہم بات اسٹیبلشمنٹ کے اندر اختلافات وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں پاکستان زندہ